لا حول ولا قبط الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین خاتم النبینا بالقاصم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کے مناسبت میں تبدیلی آ گئی ہے اور ہم تو پابند ہیں اس حدیث کے جس میں امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے ایک پہچان ہے وہ ساری پہچان شیعوں کی بیان بتائی گئی ہے روایت میں اور یہ بہتی اچھا موضوع بھی ہے کہ شیعوں کی نشانی اور پہچان کیا ہے حدیثوں میں انشاءاللہ میں موضوع آپ کو دے دے رہا ہوں اور آپ جو اپنے کسی عالم یا خطیب سے یہ موضوع دے کر اہلِ بیت کی روایات سننے کی خواہش کریں اگر روایات روڑنے میں مشکل ہوگی تو میں مدد کر دوں گا روایات دے دوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے الحمدللہ علماء موجود ہے مشکل نہیں ہونا چاہئے بہت آسان بھی ہو گیا ہے کہ ایسے موضوعات بہت اہم ہیں کیونکہ کئی حدیثیں ہیں اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے امیر المومنین سے بھی ہے امیر حسن علیہ السلام سے بھی ہے امیر حسین سے بھی ہے جناب زہرہ سے بھی ہے امیر صادق علیہ السلام سے بھی ہے متعدد حدیثیں ہیں اس سال ماہ محرم میں وہ پڑھی بھی ہیں چند روایتیں مومنین کی خدمت میں لخنون میں کہ جہاں پر کسی نے آکے یہ کہا کہ میں شیعہ ہوں تو امیر حسن علیہ السلام نے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو ایسے دعوے نہ کرو جس کا انجام اچھا نہ مختلف کلمات ہیں ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے چاہنے والے ہو میرے محب ہو لیکن شیعہ شیعہ ہونے کے لیے میارات کرائیٹیریا صفات بیان کیے گئے ہیں اسی طریقے سے اور وہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ شیعہ ان میاروں کی بنیادتی انسان سمجھا جائے گا خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد کو نہیں سمجھا جائے گا ممکن ہے کہ ایک انسان شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہو شیعہ نہ ہو ممکن ہے کہ ایک انسان سنی گھر میں پیدا ہوا ہو سنت پہ نہ چلا ہو ممکن ہے کہ ایک انسان اہل سنت گھر میں پیدا ہوا ہو لیکن اہل بیعت کی راہ پہ چل رہا ہو ہے نا ممکن ہے کہ انسان جو ہے حتی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان مسلمان گھر میں بھی نہ پیدا ہوا ہو لیکن راہِ قرآن پر راہِ اہلِ بیت پر چل رہا اور اس کے لئے قرآن نے معین دکھیا سورہ بقرہ اور سورہ معایدہ سورہ بقرہ کی غالباً 62 نمبر بیان نہیں کرنا اس پر نہ دیکھ کیا تو دقیقاً لیکن جہاں تک میرے ذہن میں ہے تھوڑا سا آگے پیچھے بھی چکل دی جائے گے کہ سورہ بقرہ کی 61 یا 62 نمبر آئے اور سورہ معایدہ کی 66 نمبر غالباً آئے تھے اس لئے کہ آس پر جہاں پر ایک قانون بیان کیا گیا کہ ان اللذینہ حادو والنصارہ والسادعینہ ان اللذینہ حادو والنصارہ والسادعینہ اور یہاں مومنی جو کوئی بھی ہوں مومنین ہوں نصاراں ہوں یہودی ہوں نصرانی ہوں سادعین ہوں یہ نام میرے لئے اہم نہیں ہے من آمنہ باللہ والیوم بالآخر وعملہ صالحاً وقت اگر کسی کا ایمان صحیح ہے اور عمل اچھا ہے دو چیزیں نام کوئی بھی ہو گھر کوئی سی گھر میں پیدا ہوا ہو یہ قرآن کی آیت جا کر انشاءاللہ لوڑیے گا چک کر لیے گا سورہ بقرہ اور سورہ معایدہ من آمنہ باللہ والیوم آخرے آغاز کا ایمان اللہ پر ایمان انجام یعنی لوز آخرت پر ایمان ظاہر اگر آغاز اور انجام کا ایمان صحیح ہوگا تو بیچ کا ایمان صحیح ہونا ہی چاہیے پھر بیچ کا ایمان کیا ہے بیچ کے ایمام امامت بیچ کے ایمان امامت بیچ کے ایمان اگر انجام دیتا ہے تو فَلْهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے ان کے پروردگار کی طرف سے عجْرِ ہے نا تو یہ جو میں نے لگائیت اور بھی پیش کی تھی جو یہودی لوگ بڑے ذکر کرتے تھے تو وہاں قرآن نے کہا یہ ناموں سے مجھے کچھ لینا دیا دل کا آسمان سمیت امو ہے یہ نام ہے جو تمہیں خود دے رکھے ہیں یہ قرآن کی بنیادی اصول ہیں چونکہ ہمیں اصولوں سے جب قریب نہیں رکھا جاتا ہے تو ہم خود ایک منگھڑت والا دین بنا لیتے ہیں منگھڑت والا دین جو ہے یہ منگھڑت دین میں سب سے زیادہ بتنین نمونہ تاریخ کا ہے یہودیوں گا تو انہوں نے انبیاء کے مقابل میں ایسا دین بنا رکھا تھا کہ اگر انبیاء آ کر اس دین کو نہیں مانتے تھے تو انبیاء کو قتل کر رہے تھے اور مسلسل نبیوں کو قتل دیا معمولی لوگوں نے نہیں ان کے عالموں نے ان کے راہبوں نے ان کے عام لوگ نہیں عام لوگ تو جو ان کو کہا جائے وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہو جارے ہیں کیونکہ جب اپنا منایا ہوا دین اور یہ ایک مشکل ہوتی ہے سبھی لوگ مشکل ہوتی کہ اپنی منایا ہوئی چیز لوگوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے یہاں تک کہ نادان لوگوں کو اپنا بنایا ہوا دین اللہ کے دین سے بھی زیادہ اچھا لگنے دکھتا ہے اور یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ اپنی رسمیں اپنا بنایا ہوا دین رسمیں بہت بھی محترم ہیں لیکن جس کا کوئی نہ کوئی میار ہو کوئی ایتنٹسٹی ہو کہیں سے اس کا رابطہ ہو جو بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں وہ رسمیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو رسمیں نماز رسم کہتے ہیں عربی میں شکل ہو کوئی بھی آپ عمل انجام دیں اس کے ایک شکل تو ہوگی لیکن یہ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز ممکن ہے موہ پہ مار دی جائے اگر فقط رسم ہو اگر اس کے اندر روح موجود نہ ہو یہ نماز مردہ نماز ہوگی اگر اس کے اندر روح نماز نہ ہو روزے رکھے جائیں مردہ روزے ہوں گے اگر اس کے اندر روح روزہ نہ ہو ہے نا حدیثیں موجود ہیں اپنی طرح جملے نہیں کہا کم من سائم اللہ سالہو من سیام اللہ الجو و الزمان کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا نماز بھی ایسے ہیں کچھ نماز والے ایسے ہیں جن کے بھائے ہو تمہارے پتوں پر بھی تمہاری نمازوں پر بھی کیوں کونسی نماز وہ نماز جس کے اندر روح نہ پائی جاتی ہے جس کے اندر روح بندگی نہ ہو جس کے اندر ارتباط نہ پروردگار سے پوری نماز پڑھ کے انسان چلا جائے ایک لمحے کے لیے اپنے پروردگار سے رابطہ محسوس ہی نہ کرے دعاوں پر دعائیں پڑھ کے چلا جائے لیکن ایک دعا جو ہے وہ لنگ پیدا نہ کرے دعا تو رابطے کے لیے ہوتی ہے نا دعا تو پکاری جاتی ہے پکارا جاتا ہے جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اسے رابطہ ہوتا ہے آپ جو ہے کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بیٹھ کے پکارتے رہے سو بار تذبیر لے کے پکارے 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 لیکن رابطہ نہ کریں تو اس کو رابطہ نہیں کہا جائے گا ویسے ہی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کی روح ہے اپنے پروردگار سے رابطہ آپ کروڑوں روپے خونسو زکاة کے دے دیں لیکن ایک بار نیت نہ کریں ایک پروردگار میں نے یہ تیرے لیے دیا ہے تو ٹھیک ہے غریبوں کو پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ عبادت نہیں ہو پائے گی تو اصل مسئلہ انسان کے وہی ارتباط کا ہے جس کے بارے میں کہا آپ کی خدمت میں گفت ہوگی اور یہ تو میں آسان آرام آرام سے بیان کر رہا ہوں تو وہ زور سے نہیں بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ جو بات زور سے بیان نہیں کی جاتی وہ ہلکی بات ہوتی ہے ہمارے عددستان پاکستان میں یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ جو بات جتنی زور سے کہی جائے چاہے وہ کتنی غلط ہی بات کیوں نہ ہو جو لڑڑڑڑڑنے والے سے فائدہ اٹھاتے جب لڑڑائی ہوتی ہے تو جو لوگ عام طور سے غلط ہوتے ہیں وہ زیادہ چیخ رہے ہیں کیونکہ ان کی بات میں دم نہیں ہوتا ہے اس کو آپ کوئی اور نہ لے جائیے اس کو آپ کوئی اور لے کرنا چاہیے گا ہمارے زاکرین کی توہی نہ کریے گا لیکن یہ مسئلہ سمجھنے کے لئے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں تو آہستہ بات بیان کرنے سے بات کو اس کے ویلیوم سے اس کا وضع نہ سمجھیں بات کے اندر جو چیز مطلب پائے جاتا ہے اس سے اس کے وضع نہ سمجھیں تو اگر انسان کی زندگی کا رابطہ ہی مضبوط نہیں ہے تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں کتنا بھی روزے رکھ لیں کتنا بھی چکتا رہے کتنا بھی سجدے بھی سجدے کرتا رہے اصل مسئلہ ہے انسان کا رابطہ اور جب رابطہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز پینٹی لگتی ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے پھر اللہ کی چیزیں جب اللہ سے رابطہ ہے تو پھر اپنی چیزیں نہیں اچھی لگیں گے پھر اللہ کی چیزیں اچھی لگیں گے پھر اپنی رسمیں نہیں اچھی لگیں گے پھر اللہ کی بتائی ہوئی رسمیں اچھی لگیں گے جب رابطہ اہلِ بیعت سے ہے تو اپنا بنایا ہوا دین نہیں اچھا لگے گا پھر اہلِ بیعت کا بتایا ہوا دین اچھا لگے گا دو چیزوں میں فرق نہیں بنایا ہوا یا بتایا ہوا تھا تو عام طور سے ناقص لوگوں کو اپنا ہی بنائی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے اپنی بنائی ہوئی روٹی جیسے اچھی لگتی ہے اپنا بنائی ہوئی دکان اچھی لگتی ہے اپنا بنائی ہوئی گھر اچھا لگتا ہے تو یہاں سے تو ٹھیک ہے اپنا بنائی ہوئی گھر اچھا لگتا ہے اپنا لگایا ہوا درخت اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کو اپنی بنائی ہوئی ڈرائنگ اچھی لگتی ہے یہ سب کی حد تک ٹھیک ہے لیکن جب دین کا مسئلہ آئے تو چونکہ دین بنانے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے گھر بنانے کا حق ہے درست لگانے کا حق ہے کپڑا بنانے کا حق ہے جس چیز کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ اپنا بنائیں وہ اچھا لگے بہت کنگو میں مشکل نہیں ہے لیکن جس چیز کا اللہ نے ہمیں حق ہی نہیں دیا ہے تو اس میں اپنا بنایا ہوا نہ ڈھوڑے ورنہ تو یہ دین بہت مشکل والا دین ہو جائے یہ بڑا موضوع ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو ابھی رکنا نہیں چاہتا میں مختصر وقت میں آپ کے خدمت میں دو مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں اور پہلا مطلب یہی عزیزوں کہ کچھ چیوے ہیں جو رائج ہو جاتی ہیں اور رائج ہی چیز کو جیسے ہمارے کلچر میں زیادہ زور سے کہی جانے والی چیز کو حق سمجھا جاتا ہے ویسے ایک حق کا میار اور کیا ہے یہ کہ جو چیز رائج ہو جائے وہی حق ہے جو چل نہیں ہے وہی حق ہے تو یہ اچھا میار ہے سوال آپ سے یہ صحیح میار ہے کہ جو چل نہیں ہے وہی حق ہے اگر یہ صحیح میار ہے تو پھر جو رسول اللہ آ کر پیش کر رہے تھے اور ان کے مقابل میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا آپ پیش کر رہے ہیں ہمارے اباؤ اجداد میں کچھ اور رائے چلا رہا ہے اسی لیے وہ رسول اللہ کو آگے کہتے تھے کہ آپ نے تو مشکل میں ڈال دیا آپ نے تو ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا اگر باطل کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اختلاف ہو کہ بعد میں سب لوگ پلٹ آئیں تو وہ چیز صحیح ہے تاکہ حق زندہ ہو جائے حق آگے وڑ جائے لیکن ہاں اختلاف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ میری خواہش یہ ہے میں تو یہ چاہتا ہوں ایک گروہ کچھ چاہ رہا ہو دوسرا گروہ کچھ چاہ رہا ہو اور دونوں اپنی ہی چاہتے ہوں تو یہ فتنہ ہے اس نے کہا گیا کہ اونٹ کے چھوٹے سے بچے کی طرح سے ہو جاؤ یہ نہ تمہارا دودھ نکالا جا سکے نہ تمہاری پیٹتے سوار ہوا جا سکے یعنی نہ تو تمہارے پیسے سے استفادہ کیا جا سکے اور نہ ہی تمہاری طاقت سے استفادہ کیا یہ خاندانی طاقت ہے یہ مالی سرمایہ ہے فتنوں میں نہیں پڑھو فتنے کیا ہوتے ہیں فتنے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ دو گروہ اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اپنی شہرت اپنی عزت اپنے نام اپنے اقتدار اپنے لیے اگر لوگ کر رہے ہوں تو ایسے فتنوں میں مومنین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے فتنوں کے لیے امیر المومنین نے فرمایا سلوات پڑھا امیر المومنین کے لیے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمدی وعالی محمد نحجر بل آقا کی پہلی حقبت ہے یہ فضیلتیں ہیں نحجر بل آقا کی پہلی حقبت کن فی الفتنت کپن اللبون لا زہرا فیرکب بلا زرعا فیحلب فتنوں میں تم ایسے اوپ کے دو سالہ چھوٹے سے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ اس کی پیلت اتنی مضبوط ہے یا نہیں کہ اس پہ سوار ہوا جائے اور اس کے پاس ابھی جو ہے دودھ ہی نہیں نکل آئے گا اس کا دودھ نکال آیا سکی یعنی نہ مال سے فائدہ اٹھائے جا سکے تمہارے نہ تمہاری طاقت سے فائدہ اٹھائے جا سکے وہاں پہ پیچھے اٹھ جاؤ لیکن اگر معاملہ حق و باطل کو ہو تو وہاں پہ خود کو دھوکہ نہیں دو کہ وہی یہ تو فتنے کی بات ہے میں خاموش رہا رہا ہوں گا اگر وہاں پہ خود کو دھوکہ دوگے جا کے تحقیق کریں گے کہ جب حق و باطل کا مارکہ پیش آیا اور امیر المومنین نے بھیجا کہ جاؤ تو فیسے لشکر لے کے آؤ تو ابو بوسا اشری جو خود وہاں پہ گورنر بنا بیٹھا ہوا تھا اگرچہ امیر المومنین نہیں بنایا تھا لوگوں نے بنا لیا تھا امیر المومنین نے جس کو گورنر بنا کے بھیجا کہا دی تم واپس جاؤ ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ابو بوسا اشری جیسا مٹا چوڑا سلحین شہین گورنر موجود ہے بڑی عبادتیں بھی کرتے ہیں بڑے سجدیں بھی کرتے ہیں انہیں بنا لیا ابو موسیٰ اشری نے امیر المومنین کے لشکر میں جانے سے روک دیا اور یہ بہت باریک فرق ہے یہ لشکر جو امیر المومنین بلا رہے جنگ جمل میں وہ حق و باطل کا مارکہ تھا حق و باطل کے مارکے میں اس کو فتنہ سمجھ کے گھر میں خاموش نہیں بھیجائیں وہاں اپنے پورے وجود سے باہر نکلیں تاکہ باطل غالب نہ ہونے پاس لیکن جب لوگوں کی خواہشات کی جنگ ہو رہی ہو لوگوں کے اقتدار کی جنگ ہو رہی ہو تو وہاں اپنے آپ کو پیچھے کر لیں اپنی صلاحیتوں کو پیچھے کر لیں اپنی زبان کو پیچھے کر لیں خاموش ہو جائیں وہاں بنیں گے بلکہ ہاں اتنا کر سکیں کہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ہوا و ہوس ہے یہ خواہشات ہے ہوا و ہوس جتنا بھی کرتے ہو استعمال کرتے ہو کرو لیکن دین کے مسئلے میں تو نہ کرو کیونکہ اللہ مطبع تبائی رحمت اللہ علیہ بہت خصورت جنگلہ حرماتے تھے کہ دنیا پرستی تو ہر حالت میں بری ہے لیکن سب سے بری دنیا پرستی وہ ہے جو دین میں کی جائے دین کے لئے کہ مجھے ہی عظام دینا ہے مجھے ہی نماز پڑھانی ہے مجھے ہی عبت والی رہنا ہے میرے ہی پاس اقتدار رہنا ہے میرے ہی پاس دن پر رہنا ہے تو یہ ہوس بول نہیں ہے یہ دین کی خدمت کی آرزو نہیں ہے حوس کبھی دین کی خدمت نہیں ہوا کرتے یہاں پہ کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہاں بہت اہم مسئلہ یہ باریک مسائل ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مٹی مٹی باتوں سے تھوڑا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کسی صدی میں داخل ہو گئے ہیں امام سید سجاد علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے شب ہے امام نے مسئلہ اللہ علیہ وسلم امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ کچھ باتیں سمجھیں گے تو اب آخری زمانہ تو لگ رہا ہے کہ نظریک ہو رہا ہے تو کچھ تو سمجھنا چاہیے آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے کہ سور توحید کیا ہے آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے کہ سور حدید کی ابتدائی آیت میں کیا ہے کوئی اتنی امیت ہے گہرائی اتنی پائی جاتی ہے اس کے مطلب ہے کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری زمانے کے لوگ گہری باتیں بھی سمجھیں گے یہ کیا کہ وہی رٹی رٹائی باتیں وہی سنی سنائی باتیں وہی سنتے رہیں آگے بڑھنے کی سور ہوتے ہیں قوم کو آگے بڑھنے کی ہر چیز میں انسان آگے بڑھ جائے اتنا رجی میں آگے بڑھ جائے سفر میں آگے بڑھ جائے گھر میں آگے بڑھ جائے ایک تو پڑا بہترین بنا لے گاڑیاں اس کی آگے بہترین ہو جائیں لیکن دین جو ہے دو سو سال کے پرانا رہ جائے دین میں بھی آگے بڑھ جائے دینی تقاظوں کو پورا کرنے میں آگے بڑھے دینی ایمان کی صلابت نہ آگے بڑھے کیونکہ اگر آگے نہیں بڑھے گا تو باطل تو آگے بڑھنا ہے فسکو فجور تو آگے بڑھنا ہے میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کی روح تو خطرے میں پڑی ہوئی ہے اگر اپنے دین کو باریک اور مضبوطی سے آگے نہیں بڑھائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا پچھلے زمانے کے لوگ تو آسانی سے بچ سکتے ہیں تو وہی معمولی دین کے ذریعے سے لیکن آج کے لوگ معمولی دین کی چند رسموں کے ذریعے سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ دین میں گہرائی پیدا نہ ہو تو ایک بڑی مشکل یہ ہے کہتے ہیں یہ رائج ہے رائج ہے لہذا حق ہے اب پھر سوال جو رائج ہے وہ حق ہے پتہ ہے آپ کو انبیاء کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوا کرتی تھی سوال انبیاء کے سامنے قرآن میں نو جگہوں پر یہ آیت بیان کی گئی کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوا کرتی تھی وہ انبیاء کے سامنے آ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا لے کے آئے گے تو ہمارے آباؤ اجزاد نہیں کرتے تھے ایک دو جگہ نہیں ہے نو جگہوں پر ساتھ سال پہلے میں وہ ساری آیتیں پڑھی بھی تھی کہیں پر گجرات میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے لیکن آپ آسانی سے جھوٹ سکتے ہیں آباؤ یہ لحظ ڈالیں آپ سرچ کریں آپ کو آسانی سے دی جائے کہ یہ سب سے بڑی مشکل مکہ میں تیرہ سال رسول اللہ کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ رسول اللہ آپ یہ کیا پیش کر رہے ہیں ہمارے آباؤ اجزاد تو نہیں کرتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں آباؤ اجزاد کو وہی جو کرتے ہیں ایک چیز رائش ہو گئی ہے رائش چیز میں اس بحث پر نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نمونہ بیان کر دوں جس میں ہم سب بھی گرفتار رہتے ہیں یہ نہ سبجھے کہ میں اپنے آپ کو سے نکالنا ہو تو کہ مولانا نے مجھے کہہ دیا یہ سب کچھ نہیں ہے ہم بھی رہتے ہیں انسان جب متوجہ ہو جائے ایک قدر تک ہم بھی ایسا ہی کرتا رہے جب متوجہ ہو گئے تو وہ کوئی ایسا واجب و حرام کا نمونہ بھی نہیں ہے لیکن ایک سامنے کا نمونہ ہے مثلا ہمارے ہر رائش ہے کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں جب بھی مائلیس کرتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں اچھی چیز ہے بہت آزا ذکر ہوا ہے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بہت آزا ذکر ہوا ہے تو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا پڑھ کے زیارت صدق ہوں جائے گی ابھی الحمدللہ زیارت بڑھتی ہے جبلے اور بڑھتے ہیں قاطعہ 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 اچھی بات ہے زیارت میں اس طرح امام کو یاد کیا جائے لیکن یہ رائش ہے لیکن کبھی تو بھی بہت عجیب سا لگتا ہے پتہ نہیں شاید چونکہ رائش ہے شاید دعوالو توجہ بھی نہیں کرتا لیکن مجھے بہت عجم کھٹک رہا ہوتا ہے ہم بھی نہیں سب کرتے ہیں بہت عجیب سا لگتا ہے لیکن جب انسان کے احساس حدث کھٹک رہا ہوتا ہے مثلا جناب زہرہ کی شہادت کے دن گزر جائے لیکن ہم ایک سلام جناب زہرہ کو نہ کریں کر سکتے ہیں اسلام علیکی یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں جس نبی کی ہم امت ہیں اس کے لئے ایک جملہ نہ کہہ اسلام علیکی یا رسول اللہ مثلا امام رواللہ علیہ السلام کے لئے ہم دس جملے کہیں اللہ حسین اللہ علیہ وسلم اچھی بات کہیں اس کو کم نہ کر دیں امام رواللہ علیہ السلام کے لئے ہم دس جملے کہیں ہم خالی مثال دے رہے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کچھ تبدیل کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو رائش کی مثال چیز رائش ہو جاتی ہے انسان اس کے لئے وہ سوچتا ہی نہیں ہے یعنی پڑھے لکھے لوگیں سمجھتے ہیں اچھی دلہ السلام غور کرے ہیں کہ یہ مثلا امام رواللہ علیہ السلام کے لئے ہم دس جملے زیارت کے پڑھیں آخر نو جملے زیارت کے پڑھیں اور امیر المومنین کے لئے ایک جملہ بھی نہ کہہ سکے اسلام علیہ کی امیر المومنین جبکہ ہم کہتے ہیں ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں امام رواللہ علیہ السلام کے شیعہ تو بات میں ہے نا اصلہ تو ہمیں پہچارا جاتا ہے امیر المومنین کے نام سے رسول اللہ کے بعد فرقی ہے ان سے ہوا رسول اللہ کے بعد تو ذرا سے انسان اگر توجہ کر لیں تو بہت سیدھے سیدھے جملے کہتے تھا السلام علیکی یا رسول اللہ السلام علیکی یا امیر المومنین السلام علیکی یا فاطمہ الزہر کوئی بہت عربی اور بھی کے ذورات نہیں ہے سیدھے سیدھے کہہ سکتا ہے اپنی زبان کے کہہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو یا امیر المومنین اللہ تو ساری زبانوں کو جانتا ہے امیر المومنین بھی ساری زبانوں کو جانتے ہیں تو فقط مسئلہ شاہ ہوتا ہے کہ میں ایک چیز رائج ہو گئی اس سے ہٹ کہ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ نمونہ فقط اس لیے پیش کیا کہ ہمارے زندگی میں اور خاص کے دین میں بہت ساری چیزیں ہیں جو رائج ہو گئی ہیں تو اس میں ہم لگے ہوئے ہیں اور اس سے بہت زیادہ اہم چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن چونکہ رائج نہیں ہو پائی ہے پہلے زمانے میں نہیں لوگوں اتنا سبرتی دین کی کتابیں اچھی نہیں آباتی تھی رائج نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں کوئی بات نہیں بہت سارے مستحبات بہت بابندی سے انجام دیتے ہیں اور واجبات آسانی سے چھوڑ جاتے ہیں میں یہاں کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں لیکن یہاں پر عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے دو جملے تو نہیں سکتا دو جملے امام کے نجم علاقہ میں دو جملے ہیں کلمات قصار میں الگ الگ جملے ہیں ایک جگہ امام نے فرمایا جب مستحب نوافل یعنی مستحبات جب مستحب کام واجب کو نقصان پہنچانے لگے تو مستحب کو اڑھا کے چھوڑ دیں دیں مستحب بہت ایک چیز ہے مستحب انسان کو کمالات تک پہنچاتے ہیں مستحب سے انسان کے دل کی محبت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو کتنا چاہتا ہے واجب تو کرنا ہی کرنا ہے مستحب سے پڑا چلتا ہے کس کا عشق پروردگار کتنا ہے بہت اچھا ہے مستحب مستحب کے لفظ بھی بنا ہوا اللہ کی محبت چاہنا استحباب یعنی محبت چاہنا کس کی محبت جس کا حکمان میں جب سے الف سین آ جاتا ہے تو وہاں پر چاہنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے استقبار یعنی بڑائی چاہنا استغفار یعنی مغفرت چاہنا اسی طرح استحباب یعنی یہ عربی کے قانون ہے استحباب یعنی محبت چاہنا تو مستحب بہت اچھا عمل ہے کہ انسان مستحب جب اس کو فرصت دلے تھوڑا ہی صحیح انجام دے جتنا فرصت دین ہے انجام دے انسان البتہ جب اس کا دل چاہ رہا ہو چونکہ اگر چاہت نہیں ہو تو زبردستی والے مستحب پر کوئی فائدہ نہیں یہ ایک تیسرا قول ہے اسی نجل اللہ کا نمیز مومنین جو کہ جب دل اقبال کی حالت میں ہو تو کر لو لیکن جب دل ادبار کی حالت میں ہو دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ لو کیا آپ پیچھے پڑھے ہوئے نہیں نہیں ہم اتنے سال سے نماز شب پڑھتے آئے تو پڑھی کے رہیں گے دل نہیں چاہ رہا تکے ہوئے وہ شادی میں گئے وہ اتنا زیادہ کھانا کھا لیا ہے ہم یہ نماز پڑھی نہیں جا رہے چھوڑو بات میں پڑھ لینا قضاء کر لینا مستحب ہے نا واجب نہیں چھوڑ سکتے نہ کوئی سنگزبہ رستی ہوگی نہ کوئی زور لیکن واجب اندر تو یہ ایک الگ پول ہے لیکن یہاں پہ میرے الامان میں فرمایا کہ جب مستحب اگرچہ کتنہ ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن مستحب اگر واجب کو ازررت یعنی ضرر پہنچانے لگے اگر واجب کو نقصان پہنچانے لگے تو فرق بزوی بول رو چھوڑو اسے نہیں چاہی ہی ہے پہلے اس لائق بنو کی واجب انجام پا گیا ہے تو اب شوق سے مستحب بھی انجام ہے پھر دوسری جگہ میں نے فرمایا کہ لا قربتہ فن نوافل فن نوافل یا اغررت بالفرائد اس نوافل میں اس مستحب میں کوئی خائدہ ہی نہیں ہے کوئی قربت ہی نہیں ہے کوئی عبادت بنے کا ہی نہیں اگر وہ نقصان پہنچائے کس کو ہو واجب کو نقصان آپ کے ہم رات بھر آج قرآن پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے پر پڑھتے پڑھتے دو بھی رات میں سو گئے اور واجب گیا تو یہ قرآن پڑھنا چھوڑ ہو یہ مستحب واجب توڑی نہیں یہ نواز پڑھنے آج رات در خوب مستحب نوازیں پڑھنے گے لوگ واجب چھوڑ جائے مستحب عدیگر آمال انجام دیں گے واجب چھوڑ جائے اگر سونے کے لئے بعض لوگ جان پوچھ کے چھوڑتے ہیں ان کا مسئلہ تھوڑا لگ ہے جو ان کی چھوڑتے ہیں کہ مستحب انجام دے تھے وہاں رہے ایک شاعر گزرے ہیں بہت بہت دلی لگاؤ تھا ان گزر سے رضا سلسویس آ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے کوئی آقیہ سنایا کہ وہ کئی محفل پڑھنے گئے تو ان کی عادت کی نمازشہ پڑھتے تھے اور وقت پہ اڑ جائے کرتے تھے تو محفل میں رات بھر محفل ہوتی رہی اور جب سہر کا وقت قریب آیا تو اٹھے گئے اپنا نماز بھر پڑھنے لگے اور اب بڑے لوگ تو سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کا ہے لیکن بچے تو سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں نا تو کسی چھوٹے بچے نے اور محفل تیرے بچے نہیں جگ رہے تھے تو کسی چھوٹے بچے نے اپنے باق سے پوچھا کہ کیا اس پورے اسٹیج پر جو ایک ہی مسلمان تھا بچہ تو سچی باتیں کہے گی تو کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو یہ قانون ہے اور یہ صرف دین کا قانون نہیں عزیزو یہ نیچر کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی موسٹ امپورٹن چیز آ جائے تو دوسری حقہ امپورٹن بھی ہو اسے چھوڑو موسٹ امپورٹن کو بکلو وہ زیادہ ضروری ہے وہ زیادہ اہم ہے قانون ہے عقل کا قانون ہے فطرت کا قانون ہے کہ زیادہ جو اہم ہے اس کے خواہ زیادہ اہم انجام دینے کے بعد اگر دوسرے چیزوں کو بھی انجام دے سکتے ہو تو سبحان اللہ یہ بہت اچھا ہے لیکن مشکل کہاں پیش آتی ہے مشکل وہی مسئلہ ایک ہے کہ جب کوئی چیز انسان کیلئے رائش ہو جاتی ہے تو اسی میں وہ بہتا چلا جاتا ہے اور یہ انسان کی بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کو تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی سوچنے کو کہتا ہے تو اس کا مخالف بھی ہو جاتا ہے نہیں سوچنے کوچنے کی بات نہ کرو ہمارے رائش چیز میں کوئی رکاوان نہ ڈالو ابھی کئی سارے جوان آگے کہتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں تو اسلامی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے باہ باہ بھی نہیں کرنا دیتا ہے نہیں حرام تو چاہیے یہ بغیر حرام کتنا مقدس کام کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے شادی بہت مقدس حمل ہے نا نکاح میں پڑھتے لیے ہیں کہ نکاحوں من سنتی رسول اللہ کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے آئمہ کی سنت ہے واقعی مقدس ہے نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے جب یہ ایک مقدس ہے لیکن بعض لوگوں کی تاقید ایک نہیں اتنا مقدس کام بغیر حرام کے ممکنی نہیں ہے کیونکہ رائج ہے کہ حرام کے ساتھی انجام دیا جائے تو جوان لوگ آگے کہتے ہیں کہتا نہیں لیکن میرے گھر والے دیمان تھے تو وہاں ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ جس طریقے سے تمہیں ٹیبلٹ چاہیے ہوتا ہے لپٹاپ چاہیے ہوتا ہے بائک چاہیے ہوتی ہے نا موڈل کا موبائل چاہیے ہوتا ہے تو پیچھے پڑھ پڑھ کے اپنی بات منوا لیتے ہو اسی طریقے سے واجب حرام کو کم سے کم منوا لو باقی جو رسمیں انجام دیتے ہیں تو بسلہ نہیں ہے لیکن کم سے کم واجب اور حرام کو منوا لو کیونکہ واضح طور پر قرآن کہتا ہے کہ اگر واجب اور حرام میں ماباپ آکے مخالبت کریں تو خلات ہوتے ہوں دیکھو وہاں ان کی اطاعت نہیں کریں انجاہدہ کیا اگر دین کے واجب اور حرام میں آکر ماباپ مخالبت کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا لیکن پھر فوراں کہا اطاعت نہ کرنے مطلب یہ نہیں بگڑ جاؤ ناراض ہو جاؤ بتویزی کرنے لگنا نہیں نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی سے پیش آنا بار بار سمجھانا دس بار کہنا بیس بار کہنا آخر کسی باپ ماں کا دل پھگھر جائے گا کہ میرا ہی بچہ ہے کچھ چاہ رات اس کے لئے میں کچھ کر لے لیکن یہ مشکل کب پیش آتی ہے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم رائے چیز کو نیچ ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ اگر اس میں آپ کامیاب کوئی انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے دنیا کی بیکار لوگ وہی ہوتے ہیں جو صرف رائے چیزوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ رائے چیزوں سے آگے بڑھتے ہیں علم کی دنیا میں بھی یونیسٹری کی دنیا میں بھی کامیابی کی دنیا میں بھی بزنس کی دنیا میں بھی رائے جوالے رائے جی میں پڑے رہ جاتے ہیں رائے جوالے دین کے لئے کچھ چیزوں میں پڑے رہ جاتے ہیں لیکن کامیاب وہ ہوتے ہیں اگر رائے چیز یہی تو تقاضی کیا گیا تھا یہی تو لوگ آکے تقاوہ کر رہے تھے یا عمیر المعمین یا علی بن عبدالی یہ آپ کیا کر رہے ہیں رائش تو ایسا نہیں تھا رائش کی خلاف آپ کیوں جا رہے ہیں کیا خلاف گئے تھے عمیر المعمین رائش کے یہ خلاف گئے تھے کس کے پہلے ریشٹر بن گیا تھا فلاں کی تنخواہ اتنی ہے رسول اللہ کی بیویوں کا ریشٹر بنا تھا جو قریشی ہے ان کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے فلاں خاندان سے ان کی اور زیادہ ہے جو غیر پرائش ان کی اور کم ہے جو غیر عرب ہیں ان کی اور کم ہے اصحاب میں بھی ایسے تخصیم کر دیا گیا تھا کچھ لوگوں کو بہت بڑے بڑے وزیفیں ملتے تھے کچھ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ بہت معمولی ملتا تھا عمیر المعمین کی جب حکومت آئی تو پہلے ہی دن آگے کہا کہ ساری دولت کو شمار کرو کہ بیت المال میں کتنا ہے کہا لوگ کتنے ہیں کہا اتنے لوگ ہیں کہا کتنا کتنا پڑھے گا کہا ہے کہ کامی سے تین تین پڑھے گا تین تین دیرار دنہ دیرام دے کب تین تین سب کو دے دو سب کو تین تین دے دو اب وہ لوگ جن کو تین بھی نہیں ملتا تھا وہ تمہلا خوش ہوئے کہ یہ چلو اطلاع تجیلہ لیکن جن کو تین لاکھ مل جاتا تھا جن کو پورے پورے مل کا خلیفہ سوہم کے زمانے میں یہ تھا باقاعدہ پورے پورے مل مل کا ٹیکس ایک ساتھ اٹھا اپنے دامات کو دے دیا کرتے تھے ایک ساتھ مصر کا پورا ٹیکس اٹھا کے دے تھے پھلاں دامات کو پھلاں کو اتنا دے تھے لاکھوں لاکھ دے دیا کرتے تھے تو جن کو لاکھوں لاکھ ملتا تھا ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کے لئے بہت ہی قرآن گزر گیا سخت ہو گیا نا تو سب نے وہ بڑے بڑے لوگ لاکھوں لاکھوں لینے والے وہ ایک سراپا احتجاج بلکہ امیر المومین کے سامنے آگئے یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ایسا تو نہیں تھا رائش تو ایسا نہیں تھا یہ کیوں آپ کر رہے ہیں کہا کب سے رائش تھا کہا یہ ہمارے خلیفہ نے کیا ہوا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو خلیفہ کرتے تھے وہ دادہ بہتر ہے یا جو رسول اللہ کرتے تھے وہ دادہ بہتر ہے یہ سوال ہے دیکھیں یہاں پہ ہم ہماری کوئی مجلس ایسی ہوتی نہیں کسی ہم دلازاری کرے لیکن دلازاری نہ کرنے مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ کی حفیقتہ بھی بیان نہ کی جائیں وہ سب کے لئے ضروری ہے سب کے لئے سمجھنا ضروری ہے تفریق کے لئے نہیں بیان کر رہے ہیں سمجھنے کے لئے بیان کر جا رہا ہے تو رمیر المومن نے بنیادی طور پر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے کیا بہتر ہے جو رسول اللہ کرتے تھے وہ بہتر ہے یا جو خلیفہ کرتے تھے وہ بہتر ہے تو کیا کہتے ہیں اب تو مجبور سے کہہ جائیں جو رسول اللہ کرتے تھے وہ بہتر ہے لیکن یہ لیکن بہت اہم ہوتا ہے یہ لیکن آپ بزرور لوگ سوچ لیں یا بیٹو سے کہتے ہیں بیٹو تم بہت اچھی بات کیا رہے ہیں لیکن لیکن لوگ کیا کہیں گے فلاں کیا کہے گا اتنے گھروں میں کھانا کھایا ہے تو سب کو کھلاتے کیوں نہیں ہو بھئی جس کے پاس ہے وہ کھلائے جس کے پاس نہیں ہے وہ کیوں نہیں جانتے جو پندرہ بیس ہزار روپے کماتا ہے اور مہینے کے خرچہ اس کے پاس پچیس ہزار روپے کا ہے وہ پچا پانچ لاکھ روپے کیوں ساتھی میں سرچ کر رہے ایک مستحب کام ہے نا تو مستحب کام ہے جتنا کر سکتا ہے دس لوگ پہ بیس لوگ پچاس لوگ کھلا جائے کھانے والوں کو تھوڑا پریشانی ہوگی کہ کہیں کچھ کھانا کم نہ ہو جائے لیکن اب کھانے کی پریشانی کو تھوڑے دیر اس کی پریشانی کو سوچے جس نے پرض لیا جس نے گھر بیچا جس نے علاقہ بیچا جس کی زندگی تباہ ہو جائے گی جو طرح طرح کے نفسیاتی مریض ہو جائے گی اس کے بارے میں سوچے نا تو یہ کھانا اچھا ہی نہیں لگے گا لحنت بھیجنے کے دن چاہے گا اسے کھانے کو لیکن وہی لیکن کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے فلاں کیا خاندان میں کیا ہو جائے گے عدیشدار لوگ تانے ماریں گے مارنے دے تانے آپ کہہ دیں کہ میں نے وہی کیا ہے جو ہمیں دین میں بتایا اور یہی چیز آپ کے دل کو مضبوط رکھے کہ جب تمام آئیمہ نے سعادیہ سے شادی کی جو امیر المومین کی شادی سعادیہ سے ہوئی کہ آگر اشتہ نہیں کہا جاؤ جاؤ چلو مسجد میں چلو میں آ رہا ہوں نگاہ بڑھنے کے لیے اور امیر المومین راستے میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہاں آجاؤ 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 میرا نگاہ رسول اللہ نے آگے نگاہ بڑھ دیا رسولتی نے جتنا تھا جتنا تھا اتنے لوگوں کھلا بھی دیا زیادہ ہوتا زیادہ لوگوں کھلا دے جناب ابو طالب اپواد ایک زمانے میں زیادہ تھا اور رسول اللہ کے شادی میں زیادہ کھلایا مسئلہ نہیں ہے البتہ چونکہ لوگ بھوکے تھے اس لیے کھلایا بھوکے لوگوں کو کھلانا اچھی چیز ہے لیکن دکھاوے کے لیے کھلانا بالکل اچھی چیز ہے شہرت کے لیے کھلانا کیمہ میں نے کتنے کتنی چیزیں کھلا تھے ایک پیٹ میں آدمی کتنی چیزیں کھایا ہے کیوں کھلا رہے ہیں کیوں اس کو مریض کھلا رہے ہیں کیوں اس کی جان لینے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں میرے والد کے پروان تھا تو میں نے بہورچی سے اس نے دیر سالا تیل مگایا تو میں نے اس کے جا کے بڑے آہستہ سے کہا کہ قیامت میں تم لوگ بڑی دیر تک جواب دے ہوئے کہ کتنے لوگوں میں قاتل ہو تو وہ گھبرا گیا تیل کو آدھا کر دیا اور جو آیات اس میں بھی کم کر دیا بچا لیا کتنے لوگوں میں قاتل چون پاتے ایسی دعواتیں کیوں کر رہے گی جس میں انسان مشکل اپڑے لیکن اصلی مسئلہ یہ غلادت کی تاریخ ہے آپ مسکرائیں اچھی بات ہے لیکن ان مسکرانے کے درمیان میں جو سنجیدہ باتیں اس پر توجہ کرتے رہے اصلی مسئلہ یہی حضیزو کہ رائے چیزوں میں لیکن نہ لیا جب بات سمجھ میں آ جائے اقباط تو اسے فوراں قبول کر لیں اور ایک انسان اتنا ہی مخترم انسان ہے جس کے سامنے جتنا حق پیش کر دی رہا ہے جس کے سامنے اتنا تسلیم ہو جائے حق کے سامنے کے تسلیم نہ ہو تو قرآن کی اسطلح میں اسے کافر کہتے ہیں آپ کی اسطلح میں کافر کسی اور کو کہتے ہیں لیکن قرآن میں کافر کسے کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی حق پیش کیا جائے اور حق کو وہ قبول نہ کرے انکار کر دے کیونکہ کافر کی اصلی معنی ہی کیا ہے انکار کرنے کی جتنا بڑا حق جتنے بڑے حق سے انکار اتنا ہی بڑا کافر چھوٹے حق سے انکار تو چھوٹا سا کافر بڑے حق سے انکار تو بڑا سا کافر روایتیں ہیں نا کوئی حق ہو رسول اللہ کے حق سے انکار کیا تو رسول اللہ کی حق تک کافر امیر المومنین کی ولایت کے لئے بہت روایت ہے امیر المومنین کی ولایت سے انکار یہ کفر ہے کون کا کفر ہے کا امیر المومنین کی ولایت تو یہ قصہ کہانی توڑی نہیں ہے امیر المومنین کی ولایت حق ہے تو روایت ہے منتب اللہ فقت کی خرق تو کسی بھی حق سے کوئی ہجاب سے انکار کرے کوئی نماز سے انکار کرے کوئی زبان سے انکار نہ کرے لیکن اپنے عمل سے انکار کرے انکار جس مرحلے میں ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ وہ کفر سمیٹتا چلا جا رہا ہے تو یہ لیکن لے کے نہیں آئے اتنا جرات کریں کہ جو حق سامنے آ جائے اور سمجھ میں بھی آ جائے تو سمجھنے کے بعد اس کے سامنے تسلیم ہوتے چلے ہیں یہی انسان کا سب سے بڑا مقام ہے ورنہ پران نے دو جگہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جس کے دل بڑے سخت ہو گئے سخت دل والے مقتل میں علی کا خطبہ بھی سنتے رہیں گے لیکن اثر نہیں ہو سخت دل والے رسول اللہ کی بار بار گفتگو سنتے رہیں گے لیکن اثر نہیں ہونے واقعا ٹھیک تو یہ ہو گئی آپ کے خدمت میں آپ کی خدمت میں پہلی بات دوسری بات ہے مجلدی سے کہتا ہوں دو دن سے میں کہہ رہا ہوں مجلس والا لمبی ہو گئی آج تو خیر مسائب بھی نہیں ہے انشاءاللہ کم سکرم آج لمبی نہ ہو وہ علادت کی تاریخ ہے شروع میں نے حدیث سیلے پڑی دیں ہمارے شریعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں ہمارے غم میں غم ہوتے ہیں کافی اچھی کتابوں میں آج کی تاریخ کو بھی ایک اور بھی تاریخ ہے چار شابان لیکن آج کی تاریخ کو بھی تمامے سید سجاد علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ پرازی ہو گیا پچھلے سال تو میں ان دنوں میں بامنے میں تھا دنہوں نے باقی تھا ان لوگوں نے جشن اچھا خاصا کو شاندار طریقے سے جشن منایا تھا ولادت کا لیکن چلے مسئلہ نہیں ہے ہمارے برادران مرسیہ خانوں نے بھی ریائت کی اللہ ان کی توسقات نے اضافہ کرے مذائب پڑھتے پڑھتے پھر کہاں کہ نہیں ٹھیک ہے آج جو ہے خوائل ہی پڑھے جاتے ہیں تو چند باتیں آن کی خدمت نہیں یہی پیش کی جاری ہے تو خب آج امامت کے دن ہے امامت کے شب ہے امام عزیل اللہ علیہ السلام کی بلا شب امام عزیل اللہ علیہ السلام میں زیادہ باتیں نہیں ارز کر رہا ہوں لیکن امام عزیل اللہ علیہ السلام وہ ذات ہے وہ شخصیت ہے کہ پوری امامت مسلمہ میں جن کا ایک بہت خاص مقام ہے پنجتن پاک کے بعد اگر کسی امام کا سب سے زیادہ ذکر ہے اور روایتیں ہیں باقردہ امام عزیل اللہ علیہ السلام اور جس طرح اخترام ہے وہ امام عزیل اللہ علیہ السلام اس موضوع میں بہت گفتگو ہو چکی ہے کہ پیتیس سال کربلا کے بعد پیتیس سال چونکہ جب تک پہلے کوئی امام موجود ہے تو اہل بیت کے گھرانے کا عدب یہ ہوتا تھا کہ اگر بزرگ موجود ہے تو اس کے سامنے کلام نہیں کرتے تھے اس کے سامنے گفتگو نہیں کرتے تھے بس خالی حکم کے تابع ہوتے تھے جو ضروری ہوتی جتنا بہتنا گفتگو کرتے تھے لیکن جب ذمہ داری آتی تھی تو ذمہ داری آنے کے بعد پھر اپنا گردار علاقہ ما شروع کرتے تھے اور امام عزیل سب جادہ علیہ السلام کو گرداری ذمہ داری بہت ہی مشکل وقت میں دی گئی ہے اور مشکل وقت میں آنے کے بعد پیتیس سال جو امام کی ذمہ داری کے ہیں سن اکسٹھ ہجری کی ابتداء سن پنچانبے ہجری تک مالذہ ان چورانبے کہا ہے لیکن پنچانبے ہجری پیتیس سال شیر اشاری میں آپ چالیس سال سن لیتے ہیں لیکن شیر اشاری میں ایسی چلتا ہے لیکن اصل جو ہے پیتیس سال امام عزیل امام کے پیتیس سال سخترین دور امام سیدہ سجاد کی گزرے ہیں لیکن امام نے ایسی ذمہ داری ادا کی ہے اس طرح سے دین کو پہنچایا ہے اس طرح سے اپنے ذمہ داری کو ادا کیا ہے کہ ایک نمونہ میں بار بار بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے خالی ایک جملے جملے میں کہہ کے گزر جاتا ہوں تفصیل کہی بھی بیان ہو چکی ہے کہ امام نے پیتیس سال میں اس طرح سے رسول اللہ کے دین کو اہل بیعت کے دین پیش کیا ہے کہ پیتیس سال پہلے لوگ اہل بیعت کے قریب نہیں آ رہے تھے اور پیتیس سال گزر جانے کے بعد اس طرح اہل بیعت کے قریب آ گئے کہ حکومت کو ہر طرف سے خطران محسوس ہونا لگے اور اس میں رول کس کا تھا اللہ بری طرح سے اس کی بہت تفصیل ہے لیکن میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور نواتن پھر وعدہ کلا بھی ہو جائے گی تفصیل ہے کہ کتنا ایک امام ازلالدین اسلام میں لوگ سمجھتے کہ رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے وہ رو بھی اس لیے رہے تھے کہ وہ رونا پوری امت کو تبدیل کرنے کے سبب بن جائے اسی لیے گھر کے اندر تاریکی میں نہیں روتے تھے بلکہ بازار میں جا کے روتے گھر میں بھی روتے تھے کتنی طور پر جلتے ہی یاد آتا تھے روتے تھے رخوة دلتے تھے اس کی بہت ساری تفصیل ہیں انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ میں عرض کیا جائے لیکن یہ کی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جب کوئی ایک محمد صلی اللہ محمد 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 جب کوئی ایک سوال کوئی بات نہیں سنتا اس حد تک کہ جب ایک تام انسان نے مسجد نبی میں دیکھا ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دور پر امام حسین علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں نماز کے بعد ناقبات میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شخص ابن عباس کے پاس آیا اور آگے کہا کہ مجھے آپ توحید سمجھا دیں تو ابن عباس تھوڑا سوچنے لگے کہ میں کہاں سے شروع کروں توحید سمجھانا کوئی آسان مسئلہ تو نہیں ہے کہ کہاں سے شروع کروں کہاں سمجھاؤں تو قریب میں بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آہ میں تجھے توحید سمجھاتا ہوں تو اس نے جواب میں کہا ماں سعال تو کہا میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا میں اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا آج وعدات تاریخ میں لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک جملہ امام کی دس سالہ مدینے سالے نو سال کی مدینے کی زندگی کو بتاتا ہے اور یہ سالے نو سال کے امام کی جو مدینے کی زندگی ہے وہ کربلا کے آشور کے سارے غم سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ ایک امام موجود ہو کوئی اس سے سوال تک بھی نہ کر پاؤں رہے ہیں نیا مسئلہ لیکن یہ بات میں نے اس لیے آج بیان کر دی تاکہ یہ سمجھ لیں کہ امام کے ہوتے ہوئے جب کوئی سوال نہیں کرتا تھا کتابوں میں کوئی روایت نہیں ہے یہ میری اپنی بات نہیں ہے اللہ ماتواتوائی رحمت اللہ علیہ جو عظیم ترین تاریخ کے مقصر قرآن ان کی یہ تحقیق ہے اور میں نے خود پڑھایا کسی سے سنا نہیں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام ابو عبی فقہ میں جہاں دسیوں ہزار حدیثیں موجود ہیں بسیوں ہزار حدیثیں موجود ایک حدیث بھی امام حسین ایک بھی نہیں ابو عبی فقہ میں اخلاق وگر ایک چند حدیثیں ہیں اور جتنے بھی امام کے کلام امام نے خود خنبہ دیا آئے یا بیان کیا آئے گفتگو کیا راستے نے کیا آئے وہ بھی چھے مہینے پانچ مہینے کے درمیان کے مسئلہ ہے پہلے کا نہیں کچھ خاص ہے ونہ اتنے ابو عبی فقہ میں ایک حدیث بھی نہیں ایک حدیث اور تقریباً یہی حالت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا دور بھی آیا پھر بیچ میں امام زیر اللہ علیہ وسلم ہے بیچ میں امام کے بعد پھر امام باقر امام جعفر السلام کے دور آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ابھی رکھیں صلوات پڑھیں انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں پھر پوری بات ہو جائے اس دور میں کیا ہوتا ہے اس دور میں وہ دو امام جو رسول اللہ سے نزدیک وہ دو امام جو رسول اللہ کے کندوں پر سوار ہوتے تھے وہ دو امام جو رسول اللہ کی آگوش پر نظر آتے تھے وہ دو امام جو رسول اللہ کے ہمیشہ زانو پر نظر آتے تھے وہ امام جو رسول اللہ کی پشت پر آتے تھے تو سجدے کے طور ہوتا تھا وہ امام جس رسول اللہ جا کے خود سلام کیا کر تھے وہ امام جو رسول اللہ کے زمانے سے نزدیک زمانے کے لوگ تھے ان دو امام وں آئی کی پورا دین پورا دین قیامت تک کے لئے محفوظ ہو گیا اور چار ہزار شاگردوں میں صرف ایک شاگر محمد ابن مسلم فرماتے ہیں محمد ابن مسلم جو امام کے صحابی دے کہ میں نے تیس ہزار حدیث امام باقر اللہ سلام سے اور چھ ہزار یا سولہ ہزار اب یہ تو آپ نے سن لیا لیکن یہ بتائیں کہ ہوا کیسے یہ جو اتنے شاگرد آئے اتنی حدیث سننے کے لئے ان کو حدیث سنانا پانچمے چھٹے امام کا کام تھا لیکن ان کو یہاں تک لانا یہ امام ذر اللہ سلام کا کام یہ کارنامہ یہ نہیں خالی روتے تھے بیمار سے امام ماذا اللہ ماذا اللہ گریہ کر دیتے تیس سال میں اب یہ بحث ہم رکھ دیتا اگر آپ کو سننا ہوگر انٹرنیٹ جا سن لیجئے اگر نہ توفیق بیان کریں گے امام نے کیا کیا طریقے اپنائے تھے وہ کون کون سے طریقے تھے کہ وہاں دو امام کے پاس ایک کوئی سوال کرنے نہیں آرہا یہاں امام کے پاس چار چار ہزار کی تعداد کی درس ہو رہا ہوتی یہ بیچ کا کردار ہے ایک امام کا 35 سالہ دور 35 سالہ امامت کا دور اسے کہتے ہیں امامت کے ذمہ داری ہیں امام یوں نہیں کہ مجبور ہے ایک رہبر وقت کا رہبر لوگ مجبور کر دیں حکومتیں مجبور کر دیں قوم مجبور کر دیں جاہل اور نادان لوگ اسے چھوڑ بیٹھیں تو وہ یہ کہہ کہ نہیں بیٹھ سکتا کہ لوگ میری بات نہیں مان دے تو میں چھوڑ ہو کے بیٹھ جاؤ یہ جو لوگ کہتے کہ امام امیر المومنین چھوڑ ہو کر بیٹھ گئے امیر المومنین کی خاموشی کا زمانہ تھا یہ بہت نامناسب لفظ ہے امیر المومنین کبھی بھی خاموش نہیں ہوئے جب بھی دین کے کسی بھی مسئلے میں ذرا بھی مک آیا تو امام نے پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ کے بولے بھی اور عمل بھی کیا جب کسی میں جرات نہیں ہو رہی تھی کہ حاکم وقت کے کزن کو آ کر کوڑے مارے امام نے کہ رسول اللہ کے دین تو میں نہیں چھوڑ ہوں گا میں کھوڑا مار گا میں ولید کو کھوڑا مار گا ہر مسئلے یوں نہیں خلیفہ کہ لَوْ لَعْبُ الْحَسَن لَوْ لَعْبُ الْحَسَن لَعْبُ الْحَسَن اگر علی نہ ہوتے اگر ابو الْحَسَن نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا خلافت کیا ہوتا وہ ہر دور میں خلافت بھی جس نے سبھالی ہوئی تھی وہ ذات امیر المومنین حکومت جس کو کرنے کر رہا ہے کر رہا ہے لیکن دین کو کس نے سبھالا خلافت دین والا اصلی مسئلہ دین کس نے سبھالا ہوا دین کی تمام ذمہ داری یہ بھی جاگئے نجل بلاغ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے جب چوتھے مرحلے میں امیر المومنین کو خلافت دی جانے لگی تو امیر المومنین فرق مجھے امیر نہ ملاؤ مجھے وزیر ہی رہنے دوں یہ نجل بلاغ مجھولہ موجود ہے یعنی یہ کہ میں وزیر رسمی وزیر نہیں تھے کوئی قانونی طور پر وزیر نہیں تھے امام میں کوئی بھی حدہ قبول نہیں کیا جنگ قادسیہ جنگ قادسیہ جو بہت بڑی جنگ تھی اسلام کی اور ایران کی جنگ سپر پاور کی امام کو سپیس الار بنانے کی کوشش کی امام نے قبول نہیں کیا کیونکہ اگر امام کوئی عہدہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ صحیح اللہ امام نے کوئی بھی عہدہ قبول نہیں کیا لیکن امام نے ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کے دین سے برپیر آئین چھوڑا نہیں کہیں بھی نہیں چھوڑا تو کیا کیا وزیر کسی کے بھی نہیں تھے لیکن کام سارا کر رہے تھے ابو جمعہ آپ جا کے پڑھ کہ ہمیں امیر نہ بناؤ میں وزیری بن کے کام کرتا رہوں بہتر طریقے سے کرتا رہوں یعنی میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا امت کو تفرقی میں نہیں دالنے جا سکتا امت کو تباہ نہیں دے سکتا حکومت کوئی بھی کر رہا ہو لیکن دین کی ذمہ داریاں میرا اللہ کا حبیب مجھے دے کر گیا تو وہ داریاں چھوڑی نہیں جا سکتے تو میرا حضی تو امامت فقط قصیدہ پڑھ لینے کا نام نہیں یہ بہت غور سے سن امامت یعنی یہ جب پہلے حیدر آباد میں کہا تھا ایک زمانے میں مولائی کا میار کیا تھا آج مولائی کسی کہا جاتا ہے جو صرف ایک دن کا فجور ایک دن میں آکھ سب سے بڑا مولائی بن جائے مومنین سے بھی آکھ بڑ جائے تو مولائی کا میار بنا ہوا تھا ایک دمانہ وہ تھا جب مولائی کا میار مالک اشتر تھے جب امار یاسر تھے جب حبیب نے مظاہر تھے جب مولائیت کا میار مسلم امین پھر سمجھ میں آئے گا کہ نظام ویلائیت کیا ہے نظام امامت کیا ہے جس حد تک اس نظام سے پورے وجود سے نزدیک ہوتا چلا جائے اس نظام کے ساتھ چلتا رہے اس حد تک ویلائیت والا ہے اور امامت والا درجات ہو اس کے اس کی تفصیل میں میں ہرگی نہیں جانا چاہتا آزیز لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو ایک رہبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلائے اور ہم جیسے معمولی تعلیم علموں کیلئے ذمہ داری ہوتی کہ مومنین کو اللہ کی نعمتوں کو یاد دلائیں تو نعمتوں کے یاد دلانے مطلب یہ نہیں کہ ہاں اکل محمد کا دن ہے تو بہت اچھا نظر و نیاز تبرک ہو جائے اور محمد کا داو یہ نظر و نیاز تبرک ہو بچوں کے لئے بچوں کو نہیں سمجھ میں آئے گئے ان کو کھلاو پلاو اچھے کپڑے پہناو تاکہ ان کو لگے کہ آج خاص دن ہے بعد میں وہ سمجھے کہ وہ خاص دن کیا تھا یہ نہیں کہ جو بچوں والی ولایت ہے وہی ستر سال کے بڑوں والی ولایت ہے وہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں یہ کھانا پینا احتمام کرنا اس لیے کیا بچوں کے بس سر اتنا لگے کہ آج بہت خاص دن ہے بچے خوش ہوں ان کے لئے توفہ لائے دیں گھر میں جو کے لئے ہے کہ ستر سال میں وہ بچہ کے بچہ ہی رہ جائے کہ اس وقت دکھا ہے پیاد ابھی بکھا بھی چلو اور تھوڑا آگے بڑھ جاؤ کہ چند قصیدے پڑھ لیں گے چند فضائل بیان کرنے سے امامت کا حق ادامی ہوتا اگرچہ انسان فضائل کے ذریعے سے قریب ہو سکتا ہے اگر اس کے دل میں بھی ہو انہ فضائل تو امیر المومین کے سب سے بڑا دشمن بھی بیان کر دو تھے نہیں کرتے تھے امیر المومین کے سب سے زیادہ بدترین جو دشمن تھے وہ بیان کر دو جب کسی نے آجے کہا کہ کوئی لالچی انسان کوئی چاپلوس کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں جو اس نے کہا تھا کہ میں آج بہت زیادہ بخین شخص کے پاس تھے بہت زیادہ سخی انسان کے پاس آیا ہوں کہتے کہ مجد فاس زبان میں میری لقمت ہو رہی ہے لیکن یہ تاریخ کی بات ہے تو اس نے پوچھا حاکم شام کہا سے آرہ ہو کہا سے تمہارے پاس آیا ہوں اللہ ہو کی میری زبان تھے وہ کلمات نہیں لکھ لیں کہ میں کس کے پاس آیا تو وہ حاکم شام بھی بگڑ گیا کہ بھئی اتنا جھوٹ نہ بول کہ کوئی نہ مانے اسے اتنا بڑا جھوٹ اور وہاں پہ اسے نے کہ علی تو وہ ہے اب سمجھیں علی تو وہ ہے کہ اگر پورے پہاڑ کے مقدار میں سونا انہیں لاکہ دے دیا جائے تو جب تک حقدار کو دے نہیں دیں گے سوئیں گے نہیں بستر پنی آئیں گے اللہ اللہ اور یہاں جب اتنی بڑی ذمہ داریاں حکومت کی ذمہ داریاں ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء کے ساری ورستوں کی ذمہ داریاں جب امیر المومن سبھا لے ہوئے تھے تو یہ نہیں کہ اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے تو پھر کیسے عبادت کریں جو ہم لوگ آسانی ذکر ذمہ داری آگئی ہے پورے محرم انجمن کو بھی دیکھنا آئے خانہ بھی پکوانا آئے وہ بھی کرنا آئے تو نماز کیسے پڑھنے متولی بنے یہاں نہیں کہہ رہا میں مثال پیش کرتا ہوں یہاں کے متولی لوگ نظر آتے مسجدوں راتی بہت 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 مسجد میں انسان نظر نہیں آتے اور یہ بہت ساری مسجدوں کا حال ہے ایسا نہ ہو کبھی ایک بہت بہت نظر نہیں آئے انسان لیکن اتنی عظیم ذمہ داریاں لے کر جیسے ہی لمحہ ملتا تھا کوئی بھی فرصت کا لمحہ اللہ کی بارگاہ میں ہو دی کس قدر عبادت کرتے تھے اس قدر کی جب امام محمد باقر علیہ صلی اللہ علیہ یہ تمام ہے آخری مرولہ ہے کہ امام نے پانچویں امام نے بچپن نے پرسوں بھی ایک میں امام ظلال عبادت کو دیکھا تو بابا جات اتنی عبادت عبادت میں امام باقر سلام بھی اسے انجام دے رہے ہیں لیکن بچپن میں کہ بابا اتنی عبادت اس قدر عبادت تو امام ظلال عبادت نے فرمایا کہ بیٹا تم میری عبادت دیکھ تاجب کر رہے تم میرے جد علی عبی طالب کی عبادت کو دیکھتے تو کیا کر تو تم کیا سوچتے تو ذمہ داریاں تو اور بھی اللہ سے قریب کر دیتی اور بھی رابطے کو مضبوط کر دیتی اور بھی رابطے کو محکم کر دیتی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ذمہ دار انسان بن کر جینے کی زندگی کی توفیق انایت فرمائے ہم سب کو راہ امیر المومنین پر چلنے کی توفیق انایت فرمائے ہمارے بچوں کی ہمارے نسلوں کو عشق امیر المومنین عشق امام ازیو احمد عبدین عشق اہل بیت کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق انایت فرمائے پروردگارہ ہم لوگ خوش ہیں آج ولادت کی تاریخ ہے لیکن جو لوگ بموں کے نیچے ہیں اور مشکلوں میں ہیں ٹھیک ہے جنگ تھوڑا رکی لیکن ابھی بہت سارے فتنے چل رہے ہیں بہت ساری وہ چل نہیں پروردگارہ تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے شر اور ظلم سے محفوظ فرما کلمہ حق کو عزت و سر بلندی عطا فرما علماء حق اور مراجع اکرام کی حفاظت فرما رہبر انقلاب حضر اللہ خیمن آئی حفظ اللہ دو بذر غوار اور تمام دیگر مراجع کو طول عمر فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے حقیق ناصروں میں قرار لے حضر سے گوارش ہے کہ سورة حمد اور سورة توحید کی تلاوت فرما کر روشن علی ابن علی حسین ابن وزیر محمد گوہر علی سکینہ بانو بنت حسین علی خیر النصہ بنت علی حسین سغرہ بنت علی حسین شمشیر حسین علی حسین علی